سب سے پہلے تو دوستو اب صاف صاف لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت اب آ رہی ہے کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے دوستو کہ اب کون آ رہا ہے اصل گیم ہوتی ہے پنجاب میں جس کا پنجاب اس کا اسلام آباد بس اب پیسے کے زور پر پی ڈی ایم اسلام آباد میں بیٹھی ہے لیکن ان کا اسلام آباد میں بیٹھنا اب بنتا نہیں ہے ویسے اس وقت دوستو شہباز شریف نے کھل کر امریکہ کے خلاف بھی بغاوت کر دی ہے امریکہ نے عمران خان کو کیا اشارہ کیا ہے روس کی طرف شہباز شریف کیوں جا رہے ہیں دوسرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماوں پر یہ الزام کیوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے طالبان کو بھتا دیا ہوا ہے اس پر بھی آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹیلز دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو سو اعمل ولی خان یہ این پی کے رہنما ہیں اور ان کا کے پی کے سے تو صفایہ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے اب یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پنجاب کے معاملے میں جب عدالت نے فیصلہ سنایا تھا تو اس سے قبل جب پی ڈی ایم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی تو اسی اعمل ولی خان نے کہا تھا کہ ہمیں اب عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہوگا میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر ہم عمران خان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تو حکومت میں آنے کا کیا فائدہ تو اس بیان سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کے منصوبے تیار تھے اب اسی اعمل ولی خان نے پی ٹی آئی پر طالبان کو بھتہ دینے کا الزام بھی لگا دیا ہے دوستو خیبر پختون خواہ کے وزیر علیہ سمیت تین وزیر اور سابق سپیکر اسد کیسر یہ پانچ لوگ ہیں ان کے بارے میں معلومات کر لیں یہ طالبان کو بھتہ دے چکے ہیں اسلام آباد میں حکومتی تحادی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی ایم ولی خان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بھتوں کی باتیں کی جاتی ہیں اگر آپ کہتی ہیں تو میں ایک اور نیوز آپ کے سامنے بریک کر دیتا ہوں آپ معلوم کر لیجئے گا خیبر پختون خواہ کے وزیر علیہ سمیت تین وزیر اور سابق سپیکر اسد کیسر یہ پانچ لوگ ہیں ان کے بارے میں معلومات کر لیں یہ طالبان کو بھتہ دے چکے ہیں ای این پی رہنماؤں کے بیان پر رد عمل میں ٹویٹ کرتے ہوئے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے لکھا کہ ایم ولی خان مسلسل ناکامیوں اور خیبر پختون خواہ سے ای این پی کے مکمل صفائی کی وجہ سے بکلاہت کا شکار ہے اس کے بعد دوستو اس وقت شہباز شریف اور پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ سے تو ناراض ہیں ہیں لیکن اب یہ امریکہ سے بھی ناراض ہو گئے ہیں کیا امریکہ نے کوئی اشارہ دیا ہے عمران خان کو آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو دوستو ہمیں شہباز شریف کا کل کا رونا دھونا دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کل کیا کہا اسمبلی میں انہوں نے پہلے تو اپنے بیٹے کے اقتدار سے جانے پر رونا دھونا کیا کہ اچھا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ عدالتوں نے فیصلہ میرٹ پر نہیں دیا جبکہ روس پر بات کرتے ہوئے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی جیسے عمران خان نے ان پر کافی تنقید کی تھی کہ روس سے تیل لو عوام کو ریلیف دو لیکن انہوں نے نہیں دیا اور کہا کہ وہ امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتے پواجہ آصف نے تو یہاں تک کہہ دیا دوستو کہ امریکہ نے پاکستان کو وینٹی لیٹرز لگائے ہیں اگر وہ اتار دیں گے تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی لیکن اب ان کو بھی امریکہ نے دھوکہ دیا ہے تو یہ اب روس کا نام لے رہے ہیں کیا دھوکہ دیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس سے گندم لینے کو تیار ہیں ہمیں کسی ملک کی پرواہ نہیں یہاں انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اب یہ روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کو بھی تیار ہیں تیل بھی اب یہ لے سکتے ہیں روس سے لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیا چک گئی کھیت یہ فیصلے ہوتے ہیں فٹا فٹ لینے والے تاکہ ملک کو تو اس کا فائدہ ہوگا ہی لیکن اس کا فائدہ جلد سے جلد عوام تک بھی پہنچے اور اس لیڈر کو بھی پہنچے کہ اس نے ایک جرت مندانہ فیصلہ کیا ہے اب امریکہ جیسے مداخلت کرتا ہے پاکستان میں اور پرویز الہی کے مطابق 2008 کے الیکشن میں بھی امریکہ نے مداخلت کی تھی تو اسی طرح اب امریکہ سے مدد مانگی مجودہ حکومت نے لیکن انہوں نے صاف انکار کیا کیونکہ اس وقت امریکہ کی انسلٹ ہی بہت ہو چکی ہے پاکستان میں اور امریکہ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اب ہار نہیں ماننی اور وہ ہی دوبارہ اقتدار میں آئے گا اور حال ہی میں امریکہ کی وزارت خواجہ نے اشارہ بھی دیا ہے کہ پاکستان میں آگے جو بھی حکومت آئے اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اب یہاں اشارہ دیا ہے امریکہ نے عمران خان کو جبکہ زرداری چاہتا تھا کہ 2023 تک نو لیگ حکومت میں رہے اس کے بعد امریکہ بلاول کو وزیراعظم بنا دے گا اسی لئے تو آپ نے دیکھا دوستو کیسے زرداری صاحب کی دھوڑیں لگی پنجاب میں لیکن عمران خان نے پھر بھی ان کو شکست دی اور الیکشن میں کامیابی حاصل کی اب پیڈیم کو یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح امریکہ نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ان کی مدد نہیں کر رہا اس لئے اب شہباز شریف روس کا نام لے رہی ہیں اور ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا باقی ممالک سے اب ہم روس کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے گندم بھی لیں گے اور تیل بھی لیں گے تاکہ یہ امریکہ کو دباؤ میں لاسکیں لیکن امپورٹڈ حکومت اب جتنی مرضی باتیں کریں سٹیٹمنٹس دے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لائے امریکہ کو دباؤ میں لائے لیکن ان کی مدد اب کوئی نہیں کرنے والا